ہلو گائز آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسٹر بہانگر نگزلہ کی جنہوں نے دبائی پرو شو میں مطلب ہے ان سے کافی زیادہ امیدیں وابستہ تھی کہ بھئیہ یہ جیتیں گے جیتیں گے اور جیتیں گے بھئی جیتیں گے مگر یہ ہار گئے ہار بھی گئے تو چوتھی پوزیشن آئی اور جو ہم سوچ رہے دینا کہ یہ باگتا ہے اکثر کمپیٹیشن میں جانے سے پہلے تو وہی بات ہو گئی کیوں باگتا ہے کیونکہ اس بچارے کو میرے خان میں زیادہ محنت کرنا پسند نہیں ہے جو مجھے لگ رہا ہے خیر آپ دیکھ سکتے ہیں باڈی ٹو دو پوائنٹ نہیں تھی اتنے اچھے نہیں لگ رہے تھے بھئیہ آپ ایک بہت بڑے سٹیج پہ کرے ہو دو بھئی پرو شو میں کافی بڑی رقم تھی چھوٹی موٹی رقم تو نہیں تھی اگر آپ اولیمپیا یا آنر کلاسک کو درمیان میں سے نکال بھی تو تو جو پیسو کے لیے ہے ہنڈر تاؤزن ڈالرز کے لیے بھی آپ کی بڑی ہنڈر تاؤزن نہیں کہ دس ہزار ڈالرز والی بھی نہیں تھی یا پانچ ہزار والی بھی نہیں تھی پزول سی مطلب ہے کہ بس جس طرح بستر سے اٹھ کے آگئے ہو اور مطلب ہے کہ کمان آپ کو کچھ تو ایکسٹرا سٹو کرنا چاہیے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک کا یہ پوز ہے اور اس میں کیا بالکل یہ مطلب ہے کہ نارمال لگ رہا ہے جیسے کہ ابھی جن سے نکل کر آیا ہو اور اس کے پاس میں رکھان میں کوئی دس پندرہ ویک ہو تو میں نے کافی مجھے کافی ان کی فیزیک کا بھی اچھی ہے ٹو بی آنسٹ مگر ارخان میں کنڈیشننگ پہ زیادہ کام نہیں کر پایا اور اکثر بڑڈ ویلر سے ہی ہوتا ہے کہ آخری دنوں میں لیوز کر جاتے ہیں کیونکہ کافی بورنگ سپورٹ ہے ٹو بی آنسٹ دیکھنے والوں کے لیے تو کافی انٹرسٹنگ ہے مگر جو کرتے ہیں ان کے لیے کافی بورنگ ہوتی ہے اچھا انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میرا یہ تا مسئلہ کہ مجھے ہوا تھا فلو آنے سے پہلے اور میں تو سوچ رہا تھا بھاگنے کے لیے مطلب ہے کہ میں تو خوچکر ہونے والا تھا مگر پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی اور اپنی سپانسر سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہم نے تو سب کچھ کر دیا ہے اور تمہیں تو اب آنا پڑے گا تو پھر اس وقت سے جب لوگوں نے کہا کہ آنا پڑے گا تو پھر مجھے آنا پڑا ورنہ میں تو ایس یوزرل بھاگ رہا تھا سو اصل میں میں تھا بیمار تو سارا کا سارا جو ملوہ ہے نا اور اس کو نزلہ بھی وہ تھا لوگ کہتے ہیں نزلہ اس پہ گرا اس کو اصل میں وہ تھا نزلہ تو نزلے کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا یہ ہوا ہے خیر نزلے وزلے کو جو چھوڑے مگر یہ بھی نہیں لگ رہا ہے کہ اچھا اگر تم تین چار دن پہلے بیمار ہوئے تھے تو اتنی بھی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بھاڑی اتنی جلدی خراب ہو جائے ہوتا تو ہے مگر یہ تو لگ رہا ہے کہ اس بندے نے کچھ بھی نہیں کیا تھا بس پریپیریشن نہیں کری تھی نامل چل رہا تھا اور مو دو کے آ گیا کہ بھئی بس آج کمپیٹیشن ہے اور جانا تو پڑے گا اور کچھ نہ ہو تو سپانسر سے تولے بہت پیسے لے لیں گے اور میرے خیر میں یہی ہوگا وہ جو اس کے سپانسرز تھے اور جو اس کے ساتھ لوگ وابستہ تھے یا جو کمپیٹیشن آبستہ تھی تو انہوں نے بس پیسے لے دیے دینے پڑ گئے ورنہ اگر آپ ان کا یہ دیکھ لے تو فیور بھی تھا اور یہ بھی تھا اور وہ بھی تھا بھئی تم پروفیشنل بندے ہو تم پہ لوگوں کے لاکر اوپیر لگے ہوئے ہیں ڈالرز لگے ہوئے ہیں تم اپنا اتنا خیال نہیں رکھ سکتے کہ تجھے فلو ہو گیا فیور ہو گیا توڑا بہت خیال رکھتے ہیں لوگ پٹھے نہیں ہاں یہ بندہ ویسی بھی مجھے اچھا ایک اگزامپل تو نہیں ہے باڈی اس کی اچھی ہے مگر ایک اگزامپل اچھا اگزامپل نہیں ہے نینکسٹرز کے لیے کہ اس کے راہ پر چلے کہ بھئی تم اتنی اوپر جگہ پر پہنچو اور تم اس سے آگی بھی جا سکتی ہو بلکہ دلیوں لوگ اس نظر سے دیکھتے ہو کہ تم ان کو کمپیٹ کر کے ان کو ہرا بھی سکتے ہو مگر تم مطلب ہے کہ وہ اچھ بھی بھی ہوتا ہے بالر پی بھی ہوتا ہے دوسرے کے لوگوں وہ ٹیم والر پی بھی ہوتا ہے مگر جو اچھی طریقے سے پریشر ہینڈل کر پاتا ہے اور آخر تک ہینڈل کر پاتا ہے تو وہ ہی جیتا ہے تو یہی بات ہے ادھر بچارے سے آخر میں آ کر یہ پوس ہو جاتا ہے اور جب پوس ہو جاتا ہے تو پھر لوگ ایک بہانے ٹرننے بھی لگتا ہے کہ مجھے اب دیکھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس میں تو فلو آتا آگے مسٹر اولیمپیا کیلئے جائے گا یا نہیں جائے گا یہ بڑی بات ہے کیونکہ اگر اس میں بھی نہیں جاتا اور اسی طرح جائے جاتا ہے تو پھر تو بلکھولی بات ختم ہوگی ہی رنی ہاؤ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سی بم کی اور سی بم جو ہیں انہوں نے کچھ تصویریں شیئر کی ہیں اور اس میں تو واقعی میں لگ رہا ہے کہ بندہ آ رہا ہے اس چلو اولیمپیا کیلئے آ رہا ہے اس سال کیونکہ کافی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہے کہ نہیں آئے گا اور یہ اس کا آخری سال تا مطلب ہے کہ جو پچھلا سال جیتا تھا یہ آخری تا اور اب آگے نہیں ہوگا مگر مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ایک بار پھر سی بم اور مجھے سی بم اس کی باڑی بہت زبردست تھے اور کافی محنت کرتا ہے مگر ویزلر جو ہے وہ میرا خیرمہ چیلنج کر سکتا ہے مگر اتنا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ویزلر کے پاس ابھی سائز گین کرنے کے لیے بہت جگہ ہے اور یہ جو ہے جو اس نے اچیف کیا ہوا ہے اور یا کر کر سکتا ہے آگے وہ بہت مطلب ہے کہ یہ بہت آگے ہے یہ ایک میریکل ہی ہوگا کہ اگر ویزلر اس کو ہرا دیتا ہے کیونکہ ویزلر پچھلے سال ویزلر پتہ نہیں کونسے نمبر پہ تھا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے اور ٹاپ فائف میں بھی نہیں تھا میرے خواہ میں رومانڈینو وہ تو ڈیفنیٹلی نہیں ہرا سکتا اگر چاہے جتنا بھی زور لگا لے وہ ویزلر سے ہر گیا اس سال تو ابھی اس کو کیا ہر آئے گا تو رومانڈینو تو بولے جائے اس کا خواہ بھی رہ جائے گا وہ بچارہ مجھے اس پر بڑا فسوس ہوتا ہے کیونکہ پچھلے سال اس نے کافی کوشش کری تھی اپنے آپ کو چھپا کے بھی رکھاتا اور کافی بڑی مہنج کری تھی کہ بس اس سال تو میں ہرا دوں گا کیونکہ رومانڈینو کا جو نام بند رہا تھا یا جو اتنا مقام تھا یا جو اتنی عزت مل رہی تھی وہ اس وجہ سے مل رہی تھی کہ وہ بندہ ہرا سکتا ہے اسی بم کو اگر وہ ہرا پاتا تو وہ اسی بم سے بھی آگے نکل جاتا اس کا نام مگر وہ ہی ہوا کہ وہ بھئی اس مقابلے میں بلکل ہی پیچھے رہ گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ابھی اس کو کلیزر سے بھی ہار رہا ہے تو جو بندہ کلیزر کو نہیں ہرا سکتا اور اس سال ابھی تک میرے فرم میں کوئی بھی مقابلہ جیتا نہیں ہے تو وہ سی بم کو کیا ہار آئے گا سو سی بم جو ہے وہ لگ رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہا ہی کہ نہیں بس وہ جو ہو گیا ہو گیا مگر اس کی جو کنڈیشن ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ ابھی جیم آئے گا مسٹر ڈمپیر میں آئے گا اور چاہے گا اور ریٹائرمنٹ پھر لے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں جان ڈیلر ہوسا کی اس نے اپنی فیزیک شو کی ہے اور کافی زبردست دولی والی فیزیک شو کی ہے کیونکہ یہ ابھی مقابلے میں اپیر ہونے والے ہیں بہت ہی زبردست ان کا بیک کافی اچھا ہے کافی امپرومنٹ لے کر آئے ہیں یہ کچھ پرانے بھی تصویر ہیں ان کے وہ شیئر کی ہیں انہوں نے مگر کافی زبردست فیزیک انہوں نے کافی زیادہ امپرومنٹ لے کر آئے ہیں کافی سائز گین کر آئے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہے اور ان کے پاس جگہ ہے مطلب ہے کہ سائز گین کرنے کے لئے یہ کافی اچھے اچھے بڑی پیلیڈرز کو جو آگے آنے والا مقابلہ ہے اس میں کافی میرے خیال میں اچھے اچھے بڑی پیلیڈرز کو یہ کافی تگلہ قسم کا ایک چیننج دینے مارے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کوالیفائی کر پاتے ہیں یا نہیں بٹ ریل امپریسیف بیک کافی اچھا ہے کافی زبردست ہے مطلب ہے کہ جو ان کا بیلنس ہے وہ مجھے کافی اچھے لگتا ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت نہیں بہت زیادہ ہے امپریمنٹ کرنے کی ان کو ضرورت اچھا جس مقابلے میں یہ آئیں گے یہ ہے ٹامپا پرو جو فلوریڈا میں ہونے والا ہے اور اس میں اس مقابلے میں کافی بڑے بڑے نام آنے والے ہیں اس میں ٹیم بوڈر شانگ آ رہے ہیں پھر یہ ہے جان ڈیلروس آ رہا ہے محمد فوڈا آ رہا ہے وہ ابھی بھی جیتے ہیں آبیسلی آہ قاطر کے ایک بوڈی بلڈر ہیں وہ آنے والے ہیں اچھا اس میں اور کون ہیں میتن سپیر بھی آ رہے ہیں اور ایریک وڈ آ رہے ہیں سو کافی زبردست لائن اپ ہے بہت ہی لوز مقابلہ ہونے والا ہے میرا فرم میں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس مقابلے میں تو جان ڈیلروسہ کافی اچھا کمپیٹ کر سکتے ہیں دوز موفادہ ریسنٹلی جیت چکے ہیں ٹیم بوڈے شام جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آیا ہے آہ سو یہ مطلب ہے کافی زبردست مقابلہ ہوگا لائن اپ کافی سٹرانگ ہے اب موفادہ جیت پاتے ہیں یعنی یہ ایک ہی مسئلہ ہوگا کیونکہ ٹیم کافی زیادہ میرا خیمہ میں کوشش کریں گے تاکہ وہ کوالیفائی کر پائے اس مقابلے کے تو سو کافی مجھے اچھا مقابلہ اچھا کمپیٹیشن دیکھنے کو ملے گا اور اس میں میرا خیمہ ایک اور بھی ہے وہ بھی فلیکس نوشن آ رہے ہیں مجھ سے کوئی خیر رہ گیا ہے تو وہ اس کا خیر معذرت مگر کافی میرا خیمہ کافی سٹرانگ لائن اپ ہے اور کافی مزہ ہے گا اس کمپیٹیشن میں اس کو دیکھنے میں ابھی اس کا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے پرائز منی کیا ہے وہی ٹونٹی فائف تاؤزن ہے یا کھام ہے اینیہا تینکیو ویڈیو